ہم کو انڈیا ایلائنس کے میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں جمہو کشمیر سے لے کے ملک کے سب ہی اپوشن جماعتوں یا انڈیا ایلائنس کے ممبران کے لیٹران نے شرکت کی اس میٹنگ میں بازابتہ طور پر جمعے کی تیاریخ بھی رکھی گئی وہیں کئی اور معاملات پر بھی بات ہوئی جمہو کشمیر 35 پارٹی کے لیٹر حریص دیر سنگھ نے کل ہونے والی اس میٹنگ پر بتایا کہ میٹنگ کے دوران یہ تائی ہوا ہے کہ انتخابات ایک ساتھ سبھی جواعتیں مل کر لڑیں گی اور ان نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران جمہو کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تاوش کمال سے بات کرتے ہیں حریص دیر سنگھ نے بتایا کہ آگے کا اللہ عمل اور جمہو کشمیر کی سیاست خاص طور پر اس میٹنگ میں ڈسکس کی گئی تو پورے ملک میں ایک ساتھ مل کر چناؤ لڑنے کی بات ہوئی ہے اور اٹھائیس کے قریب پولٹیکل پارٹیز وہاں موجود تھی جنہوں نے یہ سنگکلپ لیا ہے کہ ہم مل کر چناؤ لڑیں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور اسیمبلی کے اندر بھی اور بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ نہیں کروا رہی یہاں جمہو کشمیر کا صرف استعمال کیا جا رہا ہے دوسری سٹیٹس میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور ایک غلط نیریٹیو جمہو کشمیر کو لے کر تیار کیا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ یہاں پر ایک سوال اور لوگا سر میں آپ سے بہت اہم سوال ہے کیا اس میٹنگ کے اندر آپ لوگوں نے 370 اور 35ے جیسے اہم ایشو کو اٹھایا کہ اگر کل سرکار انڈیا الائنس کی آ جاتی ہے تو کیا 370 35ے پر پوزیٹیو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں واپسی کرانے میں مدد کریں گے دیکھیں اس میں 370 اور 35 کا کوئی ذکر نہیں ہوا انڈیا الائنس کی کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے تو سر وہ جمہو کشمیر کیا ہوا ہم تو وہ ہی سننا